بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو غسل کرتے وقت کچھ ایتیاتیں اس سے پہلے بتائی گئی تھی اور کچھ رہتی تھی سب سے پہلی جو ہماری ماں بینیں ایتیات کریں گی وہ یہ ہے کہ کانوں میں جو بالیاں ہوتی ہیں یا کوئی بھی زیور وہ جس وقت پہنتی ہیں تو اگر غسل کے دوران انہیں یہ یقین ہو کہ پانی جو ہے وہ خود بخود ان سراخوں میں جہاں سے زیور جو ہے وہ گزر کے کانوں سے لٹکا ہوا ہے پانی سے یہ اندر کی جگہیں تر ہو گئی ہیں تو پھر تو یقینی بات ہے لیکن ایتیات کا تقاضی ہے کہ زیور کو ہلا دیا جائے اور ہلا ہلا کر پانی کو اڈیلا جائے ان سراخوں پر تاکہ شک کی گنجائش بلکر باقی نہ رہے دوسری ایتیات جو ہماری ماں بینیں کریں گی وہ یہ ہے کہ ناک کے بندے جو ہوتے ہیں یا کوکا مبنی زبان میں کہتے ہیں جس وقت ہماری ماں بینیں پہنتی ہیں تو یہاں بھی پانی نہ پہنچنے کے امکانات ہوتے ہیں جس وقت وہ اس زیور کو پہنے ہوتی ہیں تو زیادہ ضروری تو یہ ہے اور ایتیات کا تقاضی تو یہ ہے کہ یہاں سے اس زیور کو اتار لیے جائے اور سراخ کے اندر پانی کی رسائی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے اگر وہ جو کوکے ہیں یا زیور ہے وہ اتنا کھلا ہے کہ پھر سکتا ہے اور پانی باتے ہوئے اس کو پھیر لیں تو اس طریقے سے پانی جو ہے وہ جلد کی تہہ تک پہنچ جائے گا اور غسل ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد جو اتیات نمبر تین ہے وہ ہے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پانی کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے آتھوں کی انگلیاں سے جو ہے وہ خلال کیا جائے اور مس کیا جائے یعنی اس جگہ کو انگلیوں کے ساتھ دویا جائے تاکہ وہاں بھی پانی پہنچنے کے امکانات بلکل یقینی ہو جائیں چوتھی اتیات یہ ہے کہ لٹکے ہوئے جو پستان ہوتے ہیں عورتوں کے تو بعض اوقات عورتیں جلدی میں جس پر غسل کرتی ہیں تو اس چیز کا امکان باقی رہ جاتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے اوپر پانی انڈیلتی ہیں تو پستانوں کے نیچے کی جگہ جو ہے وہ خوشک رہنے کا امکان ہے اس سے بھی غسل جو ہے نہیں ہوتا اور شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور نپاکی کی آلت میں نماز پڑھنا لازم آئے گا روزہ رکھنا لازم آئے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہوگی اس کے بعد جو اتیات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات پیٹ بڑھ جاتا ہے اور بڑے ہوئے پیٹ کو جس وقت آپ اتیات سے اٹھا کر اس کے نیچے جو سلوٹیں ہوتی ہیں ان سلوٹوں تک بھی پانی پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کان ہیں یہاں تک پانی کے چھینٹے اگر کانوں میں مارے جائیں اور چھوٹی انگلی سے یا اس انگلی سے ان سراخوں کی بہرونی سطح جو ہے وہ بھی تار ہو جائے تو اس سے غسل یقینی ہو جائے گا میرا رب ہم سب کو آپ سب کو شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنا فضل اطاف فرمائے اللہ ہم سب کو مرتدم ایمان کلمہ عزت والی لذت والی موت اطاف فرمائے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عزر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ